ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چونٹی جو کہ دانے جمع کرنے کے لیے ایک رستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کی ایک چھتے پر پڑی شہد کی خوشبو سے اس کے منوں میں پانی بھر آیا چھتہ ایک پتھر کے اوپر لگا تھا ایک چونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چھوڑ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے مگر ناکام رہی کیونکہ اس کی پاؤں پر سل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی شہد کی لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی تھی لوگو مجھے شہد کی طلب ہے اگر کوئی جوہ مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معافضے کے طور پر ایک جو پیش کروں گی ایک پردار چونٹی ہوا میں علفہ رہی تھی اس نے چونٹی کی آواز سنی اور اسے تمبی کرنے لگی دیکھو ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو اس میں بڑا خطرہ ہے چونٹی بولی فکر نہ کرو مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے پردار بولی وہاں شہد کی مکھیاں ہیں دن کے دنگ ہیں چونٹی بولی میں شہد کی مکھیوں سے نہیں درتی مجھے شہد چاہیے پردار بولی شہد چھپکاؤ ہے تمہارے ہاتھ آؤ اس میں اُلج جائیں گے پردار بولی تم بہتر جانتی ہو لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوو میں پردار ہوں سر خردہ ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ چونٹی بولی اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو اگر تم ایسا کرنے سے کاسر ہو تو زیادہ جوش نہ کھاؤ مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا پردار بولی ایک ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی چونٹی بولی خامخہ خود کو خستا نہ کرو میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی پردار نے اپنی رالی اور چونٹی نے دوبارہ آواز لگائی کوئی ہے جوان مرد جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر لے اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا اس نے کہا ابے چاری چونٹی تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے میں تمہاری آزو بلاتی ہوں چونٹی بولی غلا برکت دے خدا تمہاری امد دراز کرے تمہیں کہتے ہیں خیر خواہ جانور مکھی نے چونٹی کو زمین سے علفاتِ آلف اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود علف آ گئی چونٹی حد درجہ مسرور تھیت کہنے لگی واہ واہ کیسی سعادت ہے کیسا چھتا ہے کیسی اچھی بو ہے کیسا اندہ شہد ہے کیا مزہ ہے اس میں اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے چونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی ہیں اور کس وقت بھی ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا چونٹی نے آدیر علف آدیر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی حتا کہ شہد کے حوز میں جا پہنچی اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپا گئے ہیں اور اس کے لئے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا اس نے اپنی نجات کے لئے جس قدر کوشش کی بے نتیجہ رہی تب اس نے فریاد کی اور جب ترہ پکڑی گئی ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی اے لوگو مجھے نجات دلاؤ کوئی جوان مرد مجھے نجات دلاؤ ہے کوئی جوان مرد مجھے اس چھتے سے باہر نکال لائے اور میں اسے دو جو عنا میں پیش کروں پیشکش پہلے تھی ایک جو کی سو عبدو کی ہے اس جہنم سے نکلنے کی یہی سوجی ہے این اس وقت پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراں اس کو مصیبت سے نکالا پھر بولیغ میں تمہیں سرزنش نہیں کرنا چاہتی لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالش گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی لیکن آئندہ محتاط رہنا گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ ماننا مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں اور اس کے لئے چونٹی کا خیرخاہ ہونا ممکن بھی کہا ہے